آج کی کیک ڈیزائن ایک کیک نہیں بہت ہی پرانی میری یاد ہے تو آئیے اس ویڈیو میں آپ کو کیک ڈیکوریشن کے ساتھ میں اس کے پیچھے کی سٹوری بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گے جس سے کہ آپ زیادہ بور نہ ہوں تو یہاں پہ نارملی کیک کی کرم کوٹنگ کر کے میں کیک کو رکھ لیتی ہوں اس کے بعد یہاں پہ لائٹ پنک شیڈ دینا تھا تو کسٹرما کی کوئی ڈیزائن نہیں تھی تو میں خود سے ہی پوچھ لیتی ہوں کہ لیڈیز کے لیے بنانا ہے یہ جنٹس کے لیے چھوٹا بچہ ہے یا بڑا اور جیسا ہوتا ہے اس کے اکوارنگ ہی ڈیکوریشن کرتی ہوں تو یہاں پہ ایک کسٹرما تھی لیڈیز تو میں سوچی سمپل سا پنک کلر کا کیک بناتی ہوں لیڈیز ہیں تو پنک ریڈ اورنج یہی سارے کلرز مائنڈ میں آتے ہیں تو لائٹ پنک وائٹ اور پنک کو ہلکہ ہلکہ ملا کر کہ میں سمجھ کر دی اچھے سے پلٹ نائف سے اس ٹیپ کو سوال والا ڈیزائن دے دی اور پورے کیک کو لائٹ پنک کلر کے فینشنگ دے دی ہوں اس کے بعد یہاں پہ میں نور کا نوزل نمبر فورٹی سکس لی ہوں جس سے کہ میں بارڈ بناؤں گی اگر آپ کے پاس یہ نوزل نہیں ہے تو آپ اپن سٹر نوزل کا بھی یوز کر سکتے ہیں یہ ڈیزائن بنانے کے لیے سیم طریقے کے ڈیزائن مور اور لیس آپ کو سمیلر ہی دیکھیں گے بن جائیں گے تو لیفٹ اور رائٹ کرتے ہوئے ٹویسٹ کرتے ہوئے دیکھئے گا بہت ہی دھیان سے میں نے بلکل بھی اس ویڈیو کو فاسٹ فورڈ نہیں کیا ہے جس سے آپ ایزلی دیکھ پائیں کہ میں نوزل کا جو ڈائریکشن ہے وہ کس طریقے سے کر رہی ہوں لیفٹ کر رہی ہوں رائٹ کر رہی ہوں لیفٹ کر رہی ہوں اور اسی طریقے سے کرتے ہوئے سائیڈز کو تھوڑا سا چھوڑ کر کے کبھی بھی اگر آپ اس ٹیپ کا بورڈر بنا رہے ہیں تو جو سائیڈ کا ایج ہوتا ہے اس سے تھوڑا اندر میں بنائیں تو آپ کا یہ جو بورڈر ہے وہ نکھر کے آئے گا اور کیک ہے وہ کافی بڑا دیکھے گا اگر آپ سائیڈز میں بورڈر بنا دیں گے تو آپ اس طریقے کے فلاورز والے ڈیزائن بنائیں گے تو وہ نکھر کے نہیں آتا ہے تو کبھی بھی اگر آپ بورڈر کا سیلیکشن کر رہے ہیں ٹویسٹڈ والا تو ہلکا ایج سے اندر کی اور ہی کریں اس کے بعد سب سے چھوٹا والا سٹار نوزل میں لی ہوں جس میں کی میں پوپل کلر فیل کر کے چھوٹے چھوٹے سے روزٹ والے فلاورز بنا لے رہی ہوں تھوڑے تھوڑے ڈسٹنس پہ بنائی ہوں اور سینٹر میں جو نیچے کا گیپنگ ہے جہاں جہاں پہ ڈسٹنس آ رہا ہے ان کے بیچ میں میں نیچے میں بھی سیم روزٹ والے فلاورز بنا لے رہی ہوں اور دیکھئے ہمارا کے بہت سمپل ہے پہ بہت بیوٹیفل لگے گا لیف نوزل لے لی ہوں جس میں گرین کلر فیل کر کے ان سارے فلاورز کے اگل بگل میں میں لیفز بنا دے رہی ہوں فول ہے تو پتیاں ہونے ضروری ہے بلکل اسی لئے میں جہاں جہاں پہ بھی فلاورز ہیں وہاں وہاں پہ پتیاں بنا دے رہی ہوں اور دیکھئے فرینڈس ہمارا کےک آل موسٹ ریڈی ہو گیا ہے بہت سمپل سی ڈیکوریشن ہے تو آپ ایک بہت ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کسی ادھر ٹرسٹڈ کلر کمبینیشن میں ٹرائی کر سکتے ہیں میں یہاں پہ پنک اینڈ پرپل کا یوز کی تھی کیونکہ بہت دنوں سے یہ کلر میں یوز نہیں کی تھی وینس پنک کلر کے کیکس تو میں اکثر بناتی ہوں پرپل کلر کے بھی بناتی ہوں بہت پنک اینڈ پرپل کا کمبینیشن میں بہت دنوں سے نہیں کی تھی تو آئیے اب بات کرتے ہیں اس کیک کے سٹوری کی تو یہ کیک لاسٹ میں نے 3 اکٹوبر 2023 کو بنایا تھا جس کے نیکسٹے ہی فلوڈ آ گیا تھا اور اس کے بعد بھی مجھے کافی سارے کیکس بنانے تھے بہت مجھے کیا پتا تھا کہ یہ کیک میرا آخری ہونے والا ہے لاسٹ آرڈر جو میں نے دیا تھا وہ یہی تھا 3 اکٹوبر کا اور اس کے بعد میں کوئی بھی کیکس نہیں بنا پائی تھی کس دنوں کے لیے کیونکہ سکے میں آئی تھی فلیش فلوڈ اور اس کے چپیٹ میں کافی زیادہ نقصان ہوا تھا پر پھر بھی جتنا بھی میرے پاس میٹریل تھا اس سے میں نیڑی کو ہمیشہ کیک ضرور ہی دی ہوں جن کو بھی ریکوارمنٹ تھا انہیں میں کوشش کی کہ انہیں کوئی بھی رکاوٹ نہ ہو فری آف کاسٹ دینا پڑا تو میں نے فری آف کاسٹ بھی کیک دیا اور یہ تھا دوسرا کیک جو کہ میں اس کے جسٹ پہلے بنا کے ڈیلیور کر چکی تھی بٹ اس وقت میری پاس تھا تو میں پک لے لی اور یہ جو نیکسٹ کےک ہے وہ مجھے رات میں گیارہ بجے دینا تھا جو کہ میں نہیں دے پائی کیونکہ کسٹمہ کی ڈیمانڈ نہ گئی کہ اگلے دن مارننگ میں آپ دے دیجئے گا دس گیارہ بجے اور رات میں دو بجے فلوڈ آ گیا تو یہ میرا بیکنگ ایکسپیرینس کچھ دنوں کے لیے پوز ہو گیا اور ویسے بے زندگی تو اتار چڑھاو کا نام ہی ہے تو میرا یہ کیک ڈیزائن کیسا لگا سیمپل سا کیک ڈیکوریشن پسند آیا ہوگا تو لائک کر دیجئے گا چینل پہ اگر نیو آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ڈیلی نیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ملتی ہوں اگلے ویڈیو میں thank you for watching